بیق اللہمہ لبیق حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی تھندی ہواں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی تھندی ہواں میں گم ہوں پروگرام میں ایک پر پھر خوش آمدید الحمدللہ حج ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آپ اپنی سکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس حضرت نکتہ حاشمی صاحبہ بھی ہمیں مکہ سے جوائن کریں گی اور انشاءاللہ وہاں کی جو کیفیات ہیں اور وہاں کی جو حالات ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں جاننے کا مزید موقع ملے گا اور انشاءاللہ اور زیادہ اس کیفیت کو ہم انجوائے بھی کر سکیں گے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ہم سے بریک سے جانے سے پہلے بھی آپ سے سوال لے رہے تھے آپ ہمیں ایک دفعہ پھر پوچھنا چاہتی ہوں کہ حالات حاضرہ پر جو گہری نظر رکھنے والی خواتین ہیں وہ کس طرح دعوت و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہماری جو امات ہیں اور ہماری صحابیات ہیں ان کی زندگی پر نظر ڈالی لیکن آج کی خاتون کو آپ کیا پریکٹیکل ٹپس دیں گی دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت و تبلیغ کا انداز ایک نہیں ہے بشمار انداز اور ہر انداز ہی جیسے جیسے کسی کے حالات ہیں جیسے جیسے کسی کی صلاحیت ہیں اس کے مطابق انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اب آج کل کے حالات میں میں خواتین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی سب سے پہلے آپ کے جو بچے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے مستحق ہیں سب سے پہلے آپ ان کی ذمہ دار ہیں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وہ امانت دی ہے اور اس امانت کا ہم نے حق ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے دعوت کا کام آپ کنا کریں اپنے بچوں پر اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جو محنط آپ کر سکتی ہیں اپنے گھر کے محول کو بہتر کریں نماز کا احتمام کریں اپنے گھروں میں اسی طرح آج کل جیسے ذل حجہ کے ایام میں ایک محول بنائیں روزہ رکھنے کا سہری کا افتاری کا پھر تکبیرات پڑنی ہیں پھر بچوں کی برین واشنگ کریں کہ کیسے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو بیٹا زبا کرنے کا حکم دیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے یہ قربانی کا سلسلہ رکھ دیا تو یہ ان کی برین واشنگ کرنی ہے کہ بیٹا آپ نے اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہونا ہے حضرت اسماعیل کی طرح تو یہ سارے کام ایک ماں کے ہیں اور یہ سب سے پہلا ہمارا دائرہ ہے جہاں پہ ہم نے دعوت تبلیغ کرنی ہے اس کے بعد پھر ہمارا اگلا دائرہ کون سا ہے ہمارے رشتہ دار ہمارے خاندان کے اجتماعات جہاں پہ ہم خوشی اور غمی میں اکٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی ان چیزوں کا احتمام کرنا ہے اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلیں دیکھیں سیرت سے اگر ہم رہنمائی لیں تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہی طریقہ بتایا تھا جب پہلی وحی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے حضرت خدیجہ کو بتایا اس کے ساتھ حضرت خدیجہ کو سمجھے پیغام مل گیا حضرت خدیجہ اسی وقت ایمان لے آئی اپنی بیٹیوں سمیت اس کے بعد اگلا حکم کیا تھا ونظر شیرت اقل اقربین اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ پھر قریبی خاندان والوں کی باری آگئی پھر حکمتہ فسدہ بمات عمر اب پبلک کو کرو تو یہ جو بعض وقت خواتین ہماری دین کا کام کرنے والی اپنے گھر کو چھوڑ کے تو باہر کو توجہ زیادہ دیتی ہیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ خرابی بیٹی آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ نے آپ کی لگائی ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو پابند کیا ہے وہ اپنے گھر کی ہے عورت اپنے خامن کے گھر کی رائیہ ہے اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا تو لہٰذا یہ بڑا فطری طریقہ ہے پہلے اپنا گھر اپنے رشتدار اپنا انوائرمنٹ اپنا محول اور اس کے بعد پھر باہر ایسا نہ ہو کہ باہر کے لوگوں کو ہم دین کی دعویٰ دے رہے ہیں اور ہمارے اپنے بچے نماز بھی نہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم آج جس محول میں رہ رہے ہیں وہ محول بہت خطرناک بہت خطرناک ہے لہٰذا خواتین سے میں یہ درخواست کروں گی کہ یہ فطری انداز اختیار کرنے ہیں یہ آپ کی فطرت کو بھی سوٹ کرتے ہیں اور اللہ کا حکم بھی اب ایک اور سوال جو آج کل بہت زیادہ اٹھایا بھی جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے توسط سے ضرور پوچھے کھوں کہ کیا میڈیا کے ابلاغ کے ذرائع اتنے عام ہو گئے تو کیا ٹی وی سکرین پر خواتین شرعی پردے کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے اس میں شریعت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ہاں آپ نے اپنی حدود کے اندر رہے ہیں اپنی حدود کے اندر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جو ہیں نماز باجمات میں آتی ہیں ایک ہی ہال ہے مسجد نبی کا آج کل کی طرح لیادہ گیلپیاں نہیں ہیں ساؤن سسٹم نہیں ہے تو ایک ہی وہ ہال میں آگے مرد ہیں پیچھے بچے ہیں پیچھے عورتیں ہیں تو ان انداز میں خواتین آتی ہیں تو لہذا شریعت اور پہ اس میں کوئی حرج نہیں اس میڈیم کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اس سے وہ بڑھتیں گے کہ اعراض بڑھتیں گے تو پھر تو یہ میڈیا بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہو ہی رہا ہے اور پھر دعوت نہیں پہنچے وہی میں نے کہا شیطان تو اپنے کاموں کے لیے اسے استعمال کر ہی رہا ہے 24 گھنٹے کر رہا ہے کیونکہ یہ بہت طاقتور اور بہت موثر میڈیا ہے ہم نے بھی اس کو استعمال کر رہا ہے جزاکہ اللہ خیر میں کیونکہ حج کے تاثرات اور کیفیات پر آج گفتگو ہے انشاءاللہ اگلی آپ سوالات بھی آپ سے اسی حوالے سے ہوں گے میں حمیرہ جی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اللہ تعالی نے آپ کو بارہاں اپنے گھر آنے کا موقع دیا کیا چیز ہے جو حج کی کوئی کیفیت جو آپ کو لگا ہو کہ بس یہ میری زندگی کو اس نے بدل دیا یا یہ واملہ دل کو چھو گیا وہ کیا ایسی بات تھی فائزہ جب جاتے ہیں حج کے لیے رفات کے میدان میں تو ایک ایسا سما ہوتا ہے کہ ہر کوئی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے اس طرف کیونکہ الحمدللہ سماح الحمدللہ اس سے پہلے قرآن پڑھا ہوا رسزہ جی نے ہماری اتنی اچھی تربیت کرنا ہر جب بھی یہ موقع نہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں بار بار حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعات سنانے اور میرے دل میں ہمیشہ آنا کہ وہ موقع آئے گا کہ جب وہ میں بھی وہ جگہ دیکھوں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا تھا تو تب یہ لیکن وہ چیز جب میرے زندگی میں آئی وہ علماء جب وہ میری زندگی میں آیا تو میرے مجھے اس نے ہلا کے رکھ دیا اور آج بھی مجھے وہ جب یاد آتا ہے تو مجھے بہت ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور بہت ایک عجیب سب پیار آتا ہے اپنے رب پر کہ کیسے لوگ بھاگتے ہیں اکتر اس طرف جس کے لیے عزت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے قربانی دی اور وہ جب عرفات کے میدان میں ہر کوئی ایک ہی لباس میں اور بھاگ رہے بھاگ رہے تو وہ مجھے لمحہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور پھر مزدلفہ میں جب رات بگت جاتے ہیں اور ایک ہی لباس میں اور سب زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور دن رات نہیں پھر دن نہیں گزارنا صبح نہیں گزارنی ہے اور پھر وہاں سے نکلنا ہے وہ دن رات مجھے بہت اچھی لگتی ہے انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو پا جاتا اور اپنے ہونے کو پا جاتا اور اپنے ہونے کو پا جاتا اور ماشاءاللہ پھر آپ کی نانی جس طرح سے بھی بتا رہی تھی کہ آپ نے جب گریجویشن کمپلیٹ کی تو ان کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے یہ کام کیا جائے کیا بیٹا سیکھا حج کے سفر نے کیا آپ کے اندر تبدیلی لائے آیا یا کیا چیز ہے جو آپ سمجھ دی ہیں حج کا سفر جو ہے میرے خال سے بہت مشکل ترین سفر میں سے تھا لیکن جتنا مشکل تھا وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا اس کی گھر سے دور اتنی سخت گرمی میں اتنے بڑھاپے کے ساتھ میرے ساتھ بہت ضعیف لوگ بھی تھے تو اتنے بڑھاپے میں اتنی سخت گرمی اتنے زیادہ رش میں اور جہنا گھر سے دور اور آپ سہرام ہے اکیلے وہاں پر لیکن جو ہے نا اور وہاں پہ اتنا زیادہ جھمکٹا کٹا ہوا ہے کہ آپ کو اپنی جگہ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ اتنا خوبصورت سفر تھا اتنا خوبصورت سفر تھا کہ اگر مجھے ابھی بھی دوبارہ موقع ملے تو میں تقریبا ہر سال دوبارہ چلے جاؤں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے جی بلکل آمین تو لیکن جو ہے وہ اتنا خوبصورت سفر تھا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پوری زندگی کا آگے آنے والی جتنی بھی زندگی ہو اس کا جیسے اللہ تعالی نے مجھے پہلے پری لوگ بتا دیا ہے کہ جو ہے نا آگے کس طرح کی زندگی گزرے گی اور اس کے بعد یہ زندگی گزارنے کے بعد جب میں نے بعد میں حشر میلہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کس طرح سے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ کتنا ضروری ہے آپا کہ بچوں کی جیسے ہم کیریئر پلاننگ کرتے ہیں ان کے ورلڈ ٹوپرز پلان کرتے ہیں ان کو مختلف مقامات دکھاتے ہیں اور اگر یہ پلاننگ شروع میں کر لی جائے کہ آپ نے بچوں کو اپنے ساتھ ان مقامات پر لے کے جانا ہے اور اپنے آبا کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن جوڑنا ہے پھر ایک حج ایک فریضہ بھی ہے اسلامی اور پھر آنے والے وقت جیسے بچی بات کر رہی ہے کہ ماشاءاللہ کہ حشر کے میدان میں جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس چیز کا حساس اگر بچے کے در اجاگر ہو جائے اور پری لاغ پوری زندگی کا ڈیویلپ ہو جائے تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کچھ تھوڑی چی روشنی ڈالیں بات یہ ہے یہ ایک جوانی کی جو عبادت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے آپ کو پتہ ہے جو سات لوگ قیامت والے دن اللہ کے رشت کے سائے تلے ہوں گے ان میں دوسرا شخص وہ ہے شاب النشا فی عبادت رب وہ جوان جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزاری اور جس کی جوانی بیداغ ہونا اس کا بڑھاپہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو بچپن میں دین کی تعلیم دیجئے انہیں جوانی میں حج کرنے کا طریقہ سکھائیے اور پھر دیکھئے ان کی زندگی کتنی بابرکت ہوتی ہے ہمیں ایسے جوان چاہیے اور ہمیں ایسے جوان بچیاں چاہیے ہمیں ایسے جوان بچے چاہیے جو معاشرے میں تبدیل ہی لاسکیں کیونکہ جوانی کا دور وہ ہوتا ہے جس میں آپ پہاڑوں کا رخ بدل سکتے ہو تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے تو ان کو ہم نے تیار کرنا ہے اور یہ کام مائیں کر سکتی لیکن ماں کا خود تعلیم جاہفتہ ہونا اور خود دیندار ہونا یہ سب سے پہلے یہ بہت ضروری عمل ہے یہ سب سے پہلی بات کیونکہ اگر ماں ہی ان چیزوں سے واقع نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیسے تربیت کر سکتے ہیں میں نے حمومی رویہ دیکھا ہے کہ ماں بہت کوشش کرتی ہیں کہ بچے دین پر آجے اور پھر وہ انہیں ایسی مدارس ایسی انسٹیوٹس میں داخل بھی کر دیتی ہیں لیکن کیونکہ خود کی زندگی نہیں بدلی ہوتی خاندان کا محول نہیں بدلہ ہوتا تو بچہ پھر بچارہ اور زیادہ رف میدان میں چلا جاتا ہے بلکہ وہ بعض اوقات شکار ہو جاتا ہے تو زیادہ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مدرسے میں اور محول دیکھ رہا ہوتا ہے گھر میں اور دیکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنانا ہے جیسا بنانا نہ بچوں کو ویسی ماں کو خود بن جانا چاہے والدین ویسے خود بن جائے بچہ آپ کے ساتھ چل پڑے بلکل ایسا یہ آپ بہت سارے سوالات ہیں جو آرڈینس کی طرف سے بھی آپ کے لئے آ رہے ہیں اب کچھ قربانی کے حوالے سے میں چاہتی ہوں آپ سے چیزیں پوچھ سکوں کہ اگر گھر کا سربراہ بلا وجہ قربانی نہ کرے تو کیا اس کی اہلیہ اسے بغیر بتائی بھی قربانی کر سکتی ہے اصل بات ہے اس ایک سوال کے اندر دیر سارے سوال اور نہیں ہے مثلا اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ وہ بلا وجہ قربانی نہیں کر رہا کیا عورت اپنے مال سے قربانی کرے گی کہ شوہر کے مال سے کرے گی اگر شوہر کے مال سے کرتی ہے تو گھر میں لڑائی ڈال دے کہ بھئی تو نے میری اجازت کے بغیر میرے مال سے کیوں قربانی کی دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے مال سے وہ نہ کرے اور وہ اپنے مال سے کرلے اپنے مال سے اگر وہ کرتی ہے خاند بعض اوقات اس پر بھی پھڑا ڈال سکتا ہے اس کے ساتھ دیکھو نا جو آج کل محول ہے ہمارے تو خوابن کے پاس حق ہے حق تو نہیں ہے لیکن وہ ڈال دیتے ہیں آپ کیا کریں گے مسئلہ تو سارا یہ ہے اور ہم نے حالات ایسے بنانے ہیں کہ ہم نے گروی نہیں توڑ ہم نے اپنے گروی برقرار رکھنے ہیں اور ہم نے اپنے معاملے بھی حل کر رہے ہیں تو لہٰذا ایک بات ہونی چاہیے کہ اس خاتون کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنے مال سے چاہوں تو میں قربانی کر سکتی ہوں مجھے اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن وہ اپنے حالات کو کیسے کر کے وہ ڈیل کرتی ہے یہ وہ خود بہتر چاہتی ہے کہ وہ اپنے خامن کے ساتھ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے کیونکہ دیکھو نا یہ ساری باتیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں باقی شریعت کی طرف سے اس سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ ضرور کر سکتی ہے اب ایک سوال جو ان دنوں میں تو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور ویسے بھی جو لوگ عمر پہ تشریف لے جاتے ہیں یا حج پہ لے جاتے ہیں کہ کیا سفر حج پہ جانے والی خواتین جو ہے وہ مانے ہیں جو میڈیسنز ہوتی ہیں کیا وہ استعمال کر سکتی ہیں یہ کرنی چاہیے ضرور کریں اس کی وجہ یہ ہے ضرور کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے توافہ فازہ جو ہے یا توافہ زیارہ یہ حج کا لازمی حصہ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اور پاکستان واپس آ جاتے ہیں آپ کا حج نہیں ہوتا اس لیے خواتین کو حج پہ جانے سے پہلے ٹریننگ ضرور لینی چاہیے توافہ فازہ اگر آپ نہیں کریں گی آپ کا حج نہیں ہوگا نمبر ون آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا دوسری بات ایک اور اہم ترین بات جب تک توافہ فازہ آپ نہیں کرتے ہیں تو تب تک میہ بی بی کے تعلقات کی اجازت نہیں ہے اب خواتین آ جاتی ہیں ان کی فلائٹ ہوتی ہے شرم کے مارے یا حالات کے دباؤ کے تحت وہ آ جاتی ہیں پاکستان اور ابھی انہوں نے نہیں کیا ہوتا اب ان کا احرام نہیں کھلتا احرام کھلتا احرام کھل جاتا ہے قربانی کے بعد لیکن تعلقات کی اجازت صفہ اور مروہ کے تواف کے بعد ہے تواف اور صحیح کے بعد ہے اب جب تواف اور صحیح نہیں کی تو پھر وہ یہ والا کام جو ہے وہ گناہ میں کر رہی ہیں اس لیے انہیں گولیاں ضرور استعمال کرنی چاہیے ہر ایک کو اپنے ان منسس کے دوران کا پتہ ہوتا ہے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے چار دن پہلے ہوگا چار دن بعد ہوگا یا بعض وقت ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو ہمیں جلدی ہو جاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو گرمی کی وجہ سے جلدی ہو جاتے ہیں ہر عورت کو اپنے حالات کا پتہ ہے تو وہ ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ گولیاں اپنی استعمال کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جائے صحیح تاکہ اس کا حج کمپلیٹ ہو جائے ورنہ حج کے بغیر پاکستان وہ آ جائے گی اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگر توافہ فازہ نہ ہوا تو توافہ زیارہ یا توافہ فازہ نہ ہوا نمبر دو تعلقات نہیں قائم بہت اہم اصول ہے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے اس کی اجازت تو آپ کو تب ہی ہوگی جب آپ توافہ زیارہ کریں گے اور صحیح کریں گے تو تب آپ کو ہوں گے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لئے گولیاں استعمال کرنی چاہیے کرنی چاہیے صحیح ایک اور آپ کا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ خواتین کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے بھی ہمارے عمومی رویہ کہ خواتین دین کا علم پہلے حاصل کرتی ہیں پھر بہت سی خواتین ہیں جو جانا چاہتی ہیں لیکن محرم جو ہیں وہ کسی صورت پر ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہے حدیث ہیں پہلا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جہاد کے لئے اپنا نام لکھوا دیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ محرم کے طور پر ایک تو یہ حدیث ہے دوسری حدیث میرے سامنے یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں تمام ازواج متحرات کو حج پہ بجھوایا ہے اور ان کے ساتھ محرم نہیں ہے ان کے ساتھ حضرت عثمان کو بجھوایا ہے جبکہ حضرت عثمان کسی کے بھی محرم نہیں حضرت عثمان ازواج متحرات میں سے کسی کے بھی محرم نہیں ہے لیکن حضرت عثمان جو کہ حیادار تھے تو حضرت عمر نے یہ کام کیا بیسے علماء کے فتوے بھی ہیں کہ اگر کوئی عورت ایجڈ ہو ادھیڑ عمر کو پہنچ گئی ہے تو وہ گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ازواج متحرات کا جو عمل ہے جو حضرت عمر نے کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ حدیث بھی میرے سامنے ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ پہلے بی بی کے ساتھ جا کے حج کر کے آؤ تو لہٰذا حالات کو دیکھ لیا جائے حالات کے مطابق ان دونوں حدود کے اندر رہ کے فیسرہ کیا جا سکتا ہے باقی نوجوان عورت اسے ویسے چاہیے وہ ہمارے ہم کے ساتھ ادھیر عمر عورت کے لیے گنجاش نکلا آتی ہے ایک کالر ہے جی ان کو لے لیتے ہیں جی بتائیے گا جی برشا ندیم صاحبہ ہیں لاہور سے کیا پوچھنا چاہیں گی جی اسلام علیکم ارحمت اللہ برگاتو میرا رضی اللہ پر سے ایک قویسٹن ہے جی جی بھی جس پیشن چل رہی تھی جس ٹری منٹس پر اللہ کے فضل سے حدیث کے ریفرنس ہے کہ جوانی میں جس نے مطلب جو عبادت ہے اس کے درجے کے لحاظ سے اور ہم نے یہ بھی سنایا اویسلی درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری ٹھیک ہے اب اس ایج سے پہلے اب اتنے قویسٹنز اس ریفرنس جاتے ہیں کہ جسے سن بلوگت کو پہنچنے سے پہلے اگر کسی نے کچھ شغلت کی ہو تو اس کا کیا اور اس کے بعد تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جیسے ہمارا تو جیولانی ڈیولین کوئنسی بہت بڑا ایک ٹاپک ہے نا اس میں کہیں پھر بھی ٹین لیئر سے آ جاتے ہیں ٹین لیئر سے پہلے یا ٹیون ٹویل تک یہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہے پریز تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال گئی آپ کا سوال جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے یا اس بالی ہونے سے پہلے جو گناہ کیے تھے ان کا کیا معاملہ ٹھارہ سال تو اس ٹو لیٹ نا یعنی کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بارہ سے نیچے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اٹھارہ سال بلوگت کی عمر نہیں ہے اور لڑکی کے لیے بلوگت کی عمر ہے جب وہ سیمنسیز شروع ہو جاتے ہیں اور لڑکے کی بلوگت کی عمر عام طور پہ پندرہ سال یا جب اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے تو یہ بلوگت کی عمر ہے اب اس سے پہلے جو آپ کے گناہ ہیں آپ کی یہ خوش نصیبی ہے میرے رب کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب لکھنا ہے جو آپ کے عمر کا وہ بلوگت کے بعد شروع ہوتا ہے بلوگت سے پہلے کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے لکھے نہیں جاتے بلوگت سے پہلے کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی آپ کے والدین کو ثواب ہوتا ہے لیکن بلوگت سے پہلے کے گناہ وہ آپ کے عمر نامے میں نہیں لکھے جا رہے بلوگت کے بعد آپ کا عمر نامہ لکھا جا رہا ہے لہذا میری بہن کو یہ خوشخبری ہونی چاہیے میرے رب کریم کی طرف سے کہ رب کریم نے بلوغت کے بعد حساب کتاب شروع کیا کتنا مشفق دین ہے ہمارا میں کہتا ہوں قربان جائیں یہی تو چیزیں ہیں جب آپ ان ڈیپٹ سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اللہ پیسہ پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورتیاں دین میں رکھی ہیں شکر الحمدللہ آپ پہ ایک اور سوال ہے دو سوال بلکہ ہیں جو آرڈینس کی طرف سے آ رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ کیا عورت کے لیے حجرِ اسوط کا بوسہ لیتے ہوئے اپنا چہرہ کھولنا جائز ہے اور پھر ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ یہ بھی یہ جو چہرے کا پردہ ہے حج احرام کی حالت پر خاتون کے لیے اس کا کیا حکم ہے دیکھئے جی جہاں تک حجرِ اسوط کو بوسہ دینے کا تعلق ہے تو اس میں شریعت نے آپ کو کہیں بھی نہیں کہا کہ حجرِ اسوط کا بوسہ لینے کے لیے آپ کو چہرہ ننگا کرنا ہم جب تواب کر رہے ہوتے ہیں آپ نے حجرِ اسوط کا بوسہ دینا ہے تو اسی کے ساتھ جیسے میں جس شکل میں ہوں اسی شکل میں آپ نے حجرِ اسوط کا بوسہ لینا ہے یا تو شریعت نے آپ کو پابند کیا ہونا کہ حجرِ اسوط کا بوسہ لینا ہے تو مجھے اپنا چہرہ ننگا کرنا ہے لہٰذا یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا پہلی بات دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ہمیں کیا احرام کے ساتھ ہجاب کرنا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس سلسلے میں ہماری رہنوائی کر سکتی ہیں جوان بھی ہیں اور فقی بھی ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے سے کافلے گزرتے تھے ہم ہجاب کر لیتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم سے سو گناہ بہتر سمجھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب کافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے تو ہم ہجاب کر لیتے تھے اور جب کافلیں نہیں ہوتے تھے ہمارا چہرہ ہوتا تو لہٰذا احرام میں اگر سامنے سے مرد آ رہے ہیں ہجاب کی چھی ہے اور آج کل تو اتنا رش ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے نکلو تو مرد سامنے ہوتے ہیں وہ دور ہوگا شاید کہ جب آپ کو آدمی نہیں نظر آ رہے اور کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں آج کل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں تو سمجھ یہی آتی ہے کہ ہمارا احرام اسی طرح ہوگا جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ نے اس سے ایک پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ کیا نکاب والی بات ہے نکاب والی بات یہ میں آپ کو بڑی اچھی طرح کلیر کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ میرا ذاتی مسئلہ بھی ایسا ہے اللہ نے ایک فرض حج تو کرنا ہی تھا تو یہ میرا ذاتی مسئلہ بھی ہے تو میں نے کیا کیا کہ اسی طرح میں تھی جس طرح میں اس طرح بیٹھا ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا میں شاہی مہمان تھی اور مجھے عرب خواتین کے ساتھ حج کرنے کا موقع میں جو مہمان تھی اور اس طرح کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ نکاب تو ناجائز ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں ہے میں نے ان کو دیکھا انہوں نے بھی نکاب کیا ہوا تھا اور میں نے بھی نکاب کیا ہوا تھا پھر انہوں نے مجھے کلیر کیا کہ بات یہ ہے کہ نکاب ہم ایسے کپڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں اصل میں لوغت کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے عربی زبان میں ہم نکاب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو پروپر ہجاب کے لیے سلا ہوتا ہے اور جو پروپر ہجاب کے لیے سلا ہوا نہیں ہے وہ اس کو ہم نکاب نہیں کہتے ہیں کیونکہ میں نے ان سے بحث کی میں نے کہا ہجاب تو تم نے بھی کیا ہوا ہے اور ہجاب میں نے بھی کیا ہوا ہے میرا ہجاب جائز نہیں ہے اور تمہارا جائز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر انہوں نے یہ مجھے لوغت کی بحث انہوں نے بہت یہ کہنے لگی کہ جو پروپر سلہ ہوتا ہے نکاب آپ کا پروپر سلہ ہوا ہے ہمارا انہوں نے مجھے کپڑا کھول کے دکھایا انہوں نے اس طرح کیا ہوا تھا اوپر والا یہ سکاف جیسے میں نے پہنا ہوا تھا اور انہوں نے چہرے کے اوپر ایک کپڑا تھا جس کو انہوں نے سکوئر کر لیا تھا بڑی کالی رنگ کی ان کی ریشمی سی مل مل ہوتی ہے بڑی نرم سی بڑی سوفٹ سی اور وہ انہوں نے دورہ کر کے تو انہوں نے مجھے کھول کے دکھایا وہ کپڑا تھا جس کے سائیڈ سلیون نہیں تھا ایسا تھا جیسے ہمارے ہاں تھان سے پھڑا ہوا کپڑا ہوتا ہے اتنا سمجھ لیں وہ کپڑا تھا انہوں نے میرے سامنے ہی یہ اوپر والا جیسے میں نے پہنا ہوا انہوں نے اس کو یہاں پہ باندھا بانک باندھ کے پیچھے کناروں سے گرہ لگا دی ہاتھ کے ساتھ کہنے لگی ہاتھا یہ جوس یہ جائز ہے اور یہ تیرا نکاب جائز ہے یہ کتنا ضروری ہے آپا کہ خواتین وہی والی بات جو آپ نے اپنے جواب کی شروع بھی کہ یہ تو میرا بھی مسئلہ یہ تو خواتین جس خوبصورتی سے اور پھر علم والیوں تو سمجھتی ہیں تو میں نے تو ان کو اچھی طرح قرہ دیا یہ کیسے ہو سکتا اور آپا پھر جو آج کل ماسک لگا لیتے ہیں لیکن ماسک جو ہے نا اس کے سلے ہونے کے نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر وہ سلاوہ نہیں ہے تو پھر کر لیجئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے سلائی کے نشان ادھر ادھر سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بقاعدہ پراپر ہوتا ہے تو جو پراپر کا چیز ہے نا وہ سٹیچ ہوئی ہوئی ہے وہ نکاب اس کو کہتے ہیں اور جو کپڑا ہے نا انسلا جیسے احرام انسلا ہوتا ہے اب دیکھیں نا مردوں کا احرام بھی تو انسلا ہے تو انہوں نے مجھے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا پھر ایسا کروں میرے پاس تو ہجاب نہیں ہے تو تم مجھے اپنا دو ہجاب پھر میں نے ان سے وہ لیا کپڑا ان کا اور اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ حج کی چلے یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے کیونکہ آج بہت سارے لوگ مناسے کے حج ادا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور احرام باندھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس جواب سے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی مزید کنفیوشن دور ہوگی اور آسانی ہو جائے گی سوال اتنی بڑی چیز ہے آپ کا ایک اور سوال جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کیا خاتون کو اپنے اور محرم کے حج کے خراجات پورے کرنے کے لیے زیورات فروخت کر دینے چاہیے اگر نہیں اصل بات یہ ہے زیورات عورت کی نا ایک جذباتی کمسوری ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل جذبات کا نام لے کے نا لوگ جیسے میرا مطلب ہے کہ ایک کنفیوشن پیدا کرنا چاہتے ہیں کل ہی میرے سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی میرا خامن جو ہے اس پر کاروباری لون ہے کاروباری کرسا ہے اور میں قربانی کے لیے کیا اپنا زیور فروخت کر دوں اب دیکھیں کتنا ایک جذباتی سوال ہے کہ میں اپنا زیور فروخت کر دوں اور میں نے پھر اسے جواب یہ دیا میں نے کہا کاروباری لون تو ہر امیر آتمی پر ہوتا ہے کاروباری لون تو دیکھو جی اس وقت ہم یہ ترین آتمی پر بھی ہوگا کاروبار بڑھانے کے لیے لوگ لیتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو اگر آج شادی کرنی پڑے نا اپنی بچی کی آپ زیور سارے کے سارے بھی فروخت کریں گے اور ساتھ اس کے ساتھ آپ مزید کرز بھی لیں گے تو قربانی کے لیے آپ کیوں ایسے سوال کرتے ہیں اللہ حافظ قربانی کے لیے کیوں ایسے سوال کرتے ہیں اب یہاں بھی وہی جذباتی بات ہے ارے بھئی زیور آپ کا کیش ہے وہ آپ کا مال ہے تو آپ اس مال کو استعمال کریں استعمال کرنے کے لیے تو مال رکھا ہے اللہ نے کیا اسے سنبھالنے کے لیے رکھا ہے ہماری عورت کا تصور یہ ہوتا ہے زیور کو میں نے نہیں چھوڑنا زکاة خواہ میں دے سکوں کے نہیں ارے بھئی اگر آپ کی قربانی آپ پہ واجب ہے آپ کے پاریس اتنا پیسہ ہے کہ آپ قربانی کر سکیں تو زکاة کو زیور کو استعمال کیجئے اپنے پلوٹ کو استعمال کیجئے یہ کس چیزیں ہوتی میرا حال ہے میں نے جواب دے دی ایک اور سوال جی اگر میاں بیوی کے مسائل ہیں اور بیوی تقریبا پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ اپنے میکے میں ہے یا اپنے خاون سے دور ہے تو کیا اس صورتحال میں وہ اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر حج پہ جا سکتی ہے مجھے سوال سنگے ہسی آ رہی ہے ہسی اس لیے آ رہی ہے کہ وہ خاتون خامن سے علیدہ ہے اور وہ علیدہ اس کی اجازت کے بغیر رہ رہی ہے جا اجازت کے ساتھ رہی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن حج کے لیے اس کو اجازت چاہیے ہے نا بھئی جس طرح تم وہاں پہ رہ رہی ہو اس کے خامن کی اجازت کے بغیر یا اجازت کے ساتھ جیسے بھی رہ رہی ہو تو بیسے ہی حج بھی کریں دنیا کا معاملہ ہو لوگوں بہت اقل مند ہوتے ہیں کلیئر ہو گیا ہے یا جواب کال کلیئر کروں جی کافی حد تک کلیئر ہو گیا کلیئر ہو کیا بھئی ہم دین کے معاملے میں سوال کرتے ہیں جی میرے پاس کرزہ ہے میں قربانی کروں کے نہ کروں میں فلان کی پاس کرزہ ہے وہ زکاة دے کے نہ دے ارے بھئی دنیا کا معاملہ ہوتا آپ کیا کرتے ہیں یہ سارے معاملہ دین کے معاملے میں آ چاہتے ہیں اقصر سوال وہیں اوپر آتے ہیں اقصر سوال وہیں پہ اوپر آتے ہیں دنیا کے لیے تو کوئی سوال نہیں ہوتا بچوں کی فیس کے لیے میں نے دیکھا ہے بچوں کے علاج کے لیے عورتیں زیور بیچ رہی ہوتی ہیں تو قربانی کیا اتنی فالتو چیز ہے کہ اس کے لیے ہم کوئی بھی افٹ نہ کریں آپ چاہیں گے پروگرام کیونکہ اس کی طرف جا رہا ہے اور آپ سے اجازت بھی لینی ہے لیکن کوئی نصیحت خصوصی طور پر جواب کرنا چاہیں ایک ہی بات کروں گی خواتین خود دین کی تعلیم حاصل کریں خود دین سیکھیں اللہ کے قریب ہوں تاکہ وہ بچوں کو اللہ کے قریب کر سکیں انشاءاللہ اگر وہ خود اللہ کے قریب نہیں ہوں گی خود وہ نمونہ نہیں بنتی بچوں کے لیے تو بچوں کا کیا قصو صحیح میں تو یہ کی جملہ کہتی ہوں آپ سے خود دین سیکھیں اللہ کے قریب ہوں دین پر عمل کر کے اور اپنے بچوں کو اللہ کے قریب بنا دیں اللہ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا انشاءاللہ کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں انشاءاللہ میں بھی ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا دین کو سیکھنے کے لیے کیا عورت جو ہے وہ شوہر کی اجازت ضروری ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے میں جواب دیتی ہوں جواب دیتی ہوں جی بالکل ضروری ہے اجازت ضروری ہے آپ نکلتی ہیں جی گھر سے خامن گھر میں لڑی ڈال دیتا ہے جنہیں آن لائن کلاس لینے اسی لیے اسی لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں آپ وہ میڈیم استعمال کریں جس کے ساتھ آپ کے گھر میں جگڑا نہیں پڑتا تو باقی میں آپ کو بتاؤں شوہر بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بلا وجہ مصیبت ڈالے اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اپنے فرائز میں کوئی کتاہی نہیں کر رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کچھ دیر آپ آن لائن لیں گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں ڈال دے انشاءاللہ یہ محول بدل جاتا ہے آپ کے آنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے صحت دے آفیت میں رکھے بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ ہمیں خود بہت فائدہ ہوا لیکن نفع کثیر ہوا ہوگا بیٹا مروہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور میرے صاحبہ میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سب کے وقت نکالنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ان نصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے مختصر سے وقت کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اور مہمان حرم کی مقدس ہضاؤں میں غم ہوں میں جنت کی تھنڈی ہوا میں غم ہوں حرم کی مقدس ہزاؤں میں غم ہوں میں جنت کی تھنڈی ہوا میں غم ہوں